دیکھئے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کے بندوں لوگوں تم پر حفاظت کرنے والے تمہاری باتوں کو محفوظ کرنے والے پرشتے تم پر لگائے گئے ہیں کرامًا کاتبین جو باعزت ہیں کاتبین جو تمہاری تمام باتوں کو لکھتے ہیں یَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ جو کچھ تم کرتے ہو اسے وہ جانتے ہیں تو ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ صبح سے شام تک میں اور آپ جو کچھ کسی سے بات چیت کرتے ہیں گفتگو کرتے ہیں ہماری ہر بات علماء اکرام نے کہا کہ ہماری ہر بات چاہے وہ جائز ہو ناجائز ہو مباہ ہو غیر مباہ ہو ہر بات چاہے وہ ہمارے لئے کوئی معنی رکھتی ہو نہ رکھتی ہو ہماری ہر بات زبان سے نکلی ہوئی ہماری ہر بات فرشتے لکھتے ہیں اسے محفوظ رکھتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ قاف میں مَا يَلْفِذُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِید کہ انسان جو کچھ اپنی زبان سے نکالتا ہے اس کے لئے لکھنے والا رقیب نگرا ہے اس کے لئے نگرا ہے اور عتید اللہ تعالیٰ نے فرمایا عتید عتید یعنی سخت ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ نرمی کر جائے گا آپ کے ساتھ کچھ وہ آسانی کرے گا ایسا نہیں ہے آپ نے اگر کہیں بھی کوئی غلطی کی ہے کوئی بھی بات کی ہے ہر ہر بات آپ کی لکھی جائے گی ہماری کوئی بات چاہے ہم تنہائی میں اگر کسی کو برا بھلا کہتے ہیں وہ بات بھی لکھی جا رہی ہے کسی مجلس میں کوئی بات کرتے ہیں کسی کی خلاف کسی کی برائی کرتے ہیں غیبت ہے چغلی ہے جھوٹ ہے تمام قسم کی باتیں ہیں اگر ہم کرتے ہیں تو ہماری تمام باتیں لکھی جا رہی ہیں تو یہ احساس ہم صاحب ایمان انشاءاللہ ہیں ہم مسلمان ہیں ہم اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم عام لوگوں کی طرح نہیں ہیں ہمیں بتایا گیا ہے ہم ایسے نہیں ہیں کہ ہم نہ جاننے والے ہیں ہمیں بتایا گیا ہے ہمیں سمجھایا گیا ہے ومن احسن قولا من من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين